ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے ایک لیڈر ہے ایک سوکال لیڈر ہے وہ یہ خود کہتا ہے اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے کہ میں جو ہے ندیم خیل جی کی ویڈیوز نکال نکال کے ایف آئیو کو دکھاتا ہوں ایف آئیو کو ایک میرا کوئی دوست ہے اس کو میں سینڈ کرتا ہوں دیکھو یہ پیٹی اے کا بندہ ہے آپ اس کو اٹھاؤ اس کو پر کاروائی کرو یہ کرو وہ کرو اب دیکھ لیں یہ حال ہے دوستو آپ کو جو میں نے کل کف آکے بتایا کہ وہ میرے انکل کو اٹھا کے لے گئے ہیں گھر سے ریڈ مار کے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اب ان کے اوپر جو ہے ایک افعیات درج ہو گیا جو انتظامی جو معاملات ہیں حکومتی معاملات ہیں ان میں مداخلت کی کوئی ان کے اوپر جو ہے نا کوئی شک وغیرہ ڈال دی ہے اب ما شاء اللہ سے انہوں نے پکڑے ہوئے جناب جلال پور جو ہمارا دھانا ہے اس کے اندر کوئی تیس چالیس لوگ پکڑے ہوئے اور سب کے سب اسی طرح ہی ہیں کوئی کیا کر رہا تھا کوئی فصلوں کو پانے لگا رہا تھا کوئی بھانے میں تھا کوئی کدھر تھا ان کو اٹھا اٹھا کے جو ہے نا وہ لے آئے ہیں تھانے میں اور انہوں نے اپنی فارمیلٹی اپنا کوٹا پورا کر دیا ہے یہ دیکھو جناب اتنے لوگ ہم نے گریفتار کر لے ہیں ہی بس ہی حالے جی اچھا جب ہماری انکل سے بات ہوئی ہمارے سب نے بات کی تو پتہ چلا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کے تو ایسے لے گئے گیا ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی ٹیرریسٹ ہو کوئی پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہو کوئی نوز بلہ خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا کام کوئی قتل شتل کر دیا ہو لیکن وہاں جاگوں کو کچھ کیا ہے بس ان کو بند کر دیا ہے رکھ دیا ہے اور آگے جو ہے نا وہ پاس کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنے مندہ پکڑ لی ہیں اب ان کے پر ایک فیار درج کر دی ہے عدالت میں حاصل ہوگا اس کی زمانہ تو جائے گی وہ گھر آ جائیں گے لیکن دوستو بات ہے اس سے سارے کا حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو یہ کوئی اتنا کوئی جو ہے نا کوئی اوپر سے آرڈر نہیں آیا ہے کہ اس کے گھر میں چھاپا مارو یا اس کو ندیم خلجو کو پکڑ لو یا اسحاق کو پکڑ لو یہ جو ہمارے اندر ہی جو لوگ ہیں نا یہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر ہی جو مخالف ہوتے ہیں موسٹلی زیادہ تر ایک دوسرے کے نام ڈال دیتے ہیں یار اس کو ڈالو تو یہ اس قسم کا معاملہ اسے فارشی معاملہ اور سب کے ساتھ موسٹلی ایسا ہوا ہے تو حالانکہ ایسی تو کی بات ہی نہیں ہے کوئی میرا نام کسی کارکن کی پیٹے کے لسٹ میں نہیں ہے ہمارے گھر کا کسی کی لسٹ میں نہیں ہے اور جو ہے نا سب کو پتا ہے کہ جو ہے نا کون کی طرح ہے لیکن کیا ہے کہ بس اس کو پیٹے کا نام دو اور اس کو اٹھا لو یہ صورتحار چل رہی ہے خیر دوستو بات یہ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک تو ہوتا ہے نا کھولا دشمن وہ تو سمجھ آتا ہے یہ کھولا دشمن ہے تو مزہ بھی آتا ہے ایک ہوتا ہے چھپا ہوا منافق اندری اندر جو ہے نا اپنی کاروی ڈال رہا ہوتا ہے تو مطلب ان پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان پر ہم افسوس ہی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے یہ وکڑ کے دونوں طرف بھی کھیلتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو دونوں طرف معاملے کو تھنڈا رکھتے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو معاملات کو دونوں طرف گرم رکھتے ہیں یہ بھی فرق محسوس کر لیں میں کسی کو کہہ نہیں رہا لیکن ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے پھر کہ کچھ وکڑ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں ادھر بھی تھوڑی بھی لگائی ادھر بھی لگائی کچھ لوگ کچھ معاملہ ادھر ٹھنڈا کرتے ہیں کچھ ادھر کرتے ہیں معاملہ جو ٹھنڈا کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں دونوں طرف اکڑ کے کھیلتے ہیں لیکن جو معاملات وہ خراب کرتے ہیں وہ غلط ہے تو بہر الہار بندہ خود دیکھ لیں کون کدھر ٹھا رہا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ زندگی کا حصہ ہے ایک آخری ڈر تھا کہ گھر پہ چھاپا لگ جائے گا اور یہ ہو جائے گا پولیس کی ریڈ ہو جائے گے اٹھا کے لے جائیں گے گھر والے پریشان ہوگے وہ بھی ایک چھوٹا سا ڈر تھا وہ بھی آخر کار ختم ہو گیا بہر الہم جہاں تھے وہی ہیں ہماری سوچ بھی وہی ہے ہمارا نظریہ بھی وہی ہے ہمارا جو کام تو اس پر ہم لگے ہوئے ہیں باقی اللہ کرم کرے گا ہماری کیسے سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہاں کوئی اگر ہم سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ رکھتا رہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے الحمدلہ آپ تو بالکل بھی نہیں کرتے جو کچھ اتنا کچھ جو ہو گیا ہے اتنا جو کچھ ہو گیا ہے اس سے پہلے میرے خلاف درخواستیں دی گئی اور وہاں سے بھی الحمدلہ ہم نکلے اور مجھے کچھ ایسی درخواستیں دی خمبہ شمبہ گرا دیا ہے اور یوں کر دیا فلاں کر دیا وہ بھی اسی ہے سرکار کے خلاف اور یہ بھی سرکار کے خلاف اس کو ریڈ کرو بہرحال بڑی افسوس کی بات ہے امید انشاءاللہ انکل بھی گھر آ جائیں گے اور آپ تمام دوست بھی یہ سب باتیں سن رہے ہو گے اپنی جو بات ہوگی میں سب کو دنیا کے سامنے شیئر کروں گا میں نے کوئی بات چھپانی نہیں ہے میں کوئی دوگلا بندہ نہیں ہوں میں جو ہوں وہ آپ سب کے سامنے ہوں باقی آپ دوستوں کی آپ کی دعائیں چاہیے اور جو سپورٹیو ہے واقعی ہے ساتھ ہیں ان کی سپورٹ چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ